پاکستان تحریک انصاف نے خبر پختونخواہ میں قومت سازی کے لئے کوششیں شروع کر دیں جماعت اسلامی سے بھی رابطہ کر لیا اس حصہ میں پاکستان تحریک انصاف کے رہنمہ بریسٹر سیف نے جماعت اسلامی کے پلٹیکل امور کے انچارج بہراللہ سے رابطہ کیا اور اتحاد کی تجویز دی پی ٹی آئی کی جانب سے تجویز میں کہا گیا کہ تحریک انصاف کے ہماری چاہتہ آزاد مہیدوار اگر جماعت اسلامی میں شامل ہو جائیں تو جماعت کو اس پر اعتراض تو نہیں ہوگا تحریک انصاف کی جانب سے دیگے تجویز سے متعلق بہراللہ نے اپنی مرکزی قیادت کو اگاہ کر دیا ہے دوسری جانب پی ٹی آئی کے رہنمہ علی امین گنڈاپور نے بھی جماعت اسلامی کے امیرالعظیم کے ساتھ رابطہ کیا اور اتحاد کی تجویز دی جس پر امیرالعظیم نے کہا کہ اگر پی ٹی آئی بازابطہ طور پر رابطہ کرے تو غور کیا جا سکتا ہے امیرالعظیم کا کہنا تھا کہ دونوں جماعتوں کی قیادت بیٹھ کر اس تجویز پر غور کر سکتی ہے دوسری جانب خیبر پختون خواہ میں متوقع وزیر اللہ کے ناموں پر بھی مشاورت جاری ہے سابق گورنر اور سپیکر مشتاق احمد گنی کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہ متوقع وزیر اللہ ہو سکتے ہیں مشتاق احمد گنی کا اشمار خبر پختون خواہ میں پاکستان طریقہ انصاف کے موس سینئر لیڈرز میں ہوتا ہے بانی پی ٹی آئی امران خان نے مشتاق گنی کو گورنر اور سپیکر بھی بنایا تھا خجافتہ حسن حریف ڈیجیٹل لاہور